تاویز کا پہننا کیسا ہے؟ شرک ہے یا جائز ہے؟ کیا ہمیں اس سے کوئی نفع پہنچتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں صحیح حدیث کے جریے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا اور جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اللہ کا کوئی سایا نہیں اس کے اوپر ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک، گنڈا، تاویز یہ سب شرک ہیں آج کل لڑکیاں بھی پیروں میں تاویز کو پہنتی ہیں سوچنے والی بات ہے اگر اس میں کوئی قرآنی آیت پڑی ہوئی ہے بھی تو اپنے پیروں میں پہننا کیوں مناسب سمجھا بلکہ پورے قرآن میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت میں تاویز کے حق میں کوئی حکوم آیا ہے بلکہ آپ نے ہر چیز سے بچنے کے لیے دعا سکھائی لیکن اس کو لکھ کر لٹکانے کا کوئی حکم نہیں دیا تو پھر اسے آپ کو کس بات کا نفع پہنچتا ہے آپ کونسی حدیث کو کونسی آیتوں کو فالو کرتے ہیں بلکہ کچھ حرکتیں شیطان ہی کی ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ سے اس شرک کو کرواتا ہے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کچھ فرضی لوگ تاویز دے کر بولتے ہیں اس کو کھولنا مت ورنہ الٹا اثر ہو جائے گا اکثر وہ جادو کرے ہوئے تاویز ہوتے ہیں اور ان پر جناتوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دین کی بے رکبتی لکھی ہوئی ہوتی ہے ہمیں جب اللہ نے قرآن پڑھنے کا اور نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا کہ تم ان دونوں میں شفا طلب کرو اور مجھ سے دعا مانگو کیونکہ میں ہی ہر چیز میں شفا ڈالنے والا ہوں ہم اپنا توقل تابعی